محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفری قبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر اٹیکٹیوی سٹوڈنٹس آج کی کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی کسی بھی ایمنج کو اگر کہ اپنی کاپی رائٹیڈ رکھنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کریئیٹیو ڈیزائن بنایا ہے وہ کوئی دوسرے لوگ دوسرا پرسن اس کو یوز نہ کر سکے تو اس کا بہتر حال ہوتا ہے کہ آپ اس ایمنج کے پیچھے اپنا وارٹر مارک اپنا ٹریڈ مارک لگا دیں تاکہ وہ ایمنج جہاں بھی یوز ہوگی آپ کا وارٹر مارک اس کے اندر مینشن ہوگا نظر آتا رہے گا لیکن اگر آپ نے ایک وقت میں بہت ساری ایمجز کے وارٹر مارک لگانے ہوں گے تو یہ تو پرابلم ہو جائے گا لیکن ہم آپ کی اس مشکل کو آسان کرتے ہیں آپ کو ایک ایسا سافٹویر بتاتے ہیں جس کی مدد سے آپ ملٹی ایمجز کو وارٹر مارک لگا سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری میں تو چلتے ہیں لیپ ڈاوپ سکرین کی جانب میکن اس سے پہلے اگر آپ نے زفر ٹیک ٹی وی کو فرس ٹائم ویزر کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنا ہے بلکل فری سبسکرائب کر دیں اور ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں مہترم سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں لیپ ڈاوپ سکرین کی جانب سابس سے پہلے ہم اوپن کر لیں گے گوگل کروم اور یہاں پر ہم سرچ کریں گے حق سرچ سمپلی آپ نے حق سرچ کو سرچ کرنا ہے گوگل کروم کے اوپر آ کر یہاں پہ آپ کو ٹاوپ پر ویب سائٹ نظر آ جائے گی حقسرچ.net کی اور اگر ہم اس کی رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو ہمیں اس کا گوگل کا ویریفائیڈ بیزنس بھی نظر آ جائے گا یہاں سے بھی ہم ویب سائٹ کا بٹن لگا ہے ہم اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں گے ابھی ہم بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا سافٹ ویر کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کے اندر ہم فریلی جو ہے وہ بے شمار تصویروں کے اوپر وارٹر مارک لگا سکیں یہاں پہ دیکھیں فری وارٹر مارک سافٹ ویر اور ہم اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں لائک یہاں پہ سرچ بٹن پر جائیں اور یہاں پر ہم سرچ کریں گے وارٹر مارک وارٹر مارک جیسے ہم وارٹر مارک کو سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ والا اس کا ارٹیکل آ جائے گا اس پہ ہم نے کلک کر لینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ دیکھیں فری وارٹر مارک ساوٹ ویر فار پی سی اور یہاں پہ download button مر رہا ہے اور اس پر جیسے ہی click کریں گے ہمارا software download ہونا start ہو جائے گا آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اب بڑھتے ہیں کہ software work کیسے کرتا ہے software کو simply چند steps پہ یہ install ہوگا install ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ دو options ہیں ایک ہے یہاں پہ add images اور دوسرا ہے add watermark تو ہم سب سے پہلے add images کو click کرتے ہیں اور یہاں سے جتنی بھی images پہ آپ watermark لگانا چاہتے ہیں جیسے ایک یہ image ہوگی ایک یہ والی image میں select کر لیتا ہوں یہاں سے different images ہم جو ہے وہ choose کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان پہ watermark apply کر سکیں اور یہاں سے میں کچھ اور بھی images choose کر لیتا ہوں let's suppose یہ کیونکہ اس طرح ٹھیک ہے ہم نے کچھ تصویروں کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں different تصویروں کی ایک وہ list آگئی ہے ہم چاہیں تو پورا folder بھی اس میں add کر سکتے ہیں ابھی next آتا ہے آپ نے اس میں watermark اس طرح سے add کرنا ہے تو یہ add watermark کا button ہے جیسے ہی add watermark کریں گے تو ہمیں یہاں پہ text لگا سکتے ہیں as a image watermark لگا سکتے ہیں کوئی shape کوئی qr جو آپ چاہیں میں یہاں پہ text watermark کو choose کرتا ہوں تو یہ dialogue box آ جائے گا اس کے اندر میں اپنا text کلک ہوں گا جیسے میں لکھتا ہوں زفر tech tv ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا ہم font change کر سکتے ہیں ہم اس کو bold italic تمام قسم کی جتنی بھی setting ہم اس کی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا font کا size بڑھایا چھوٹا یہ دیکھیں ساتھ میں میں preview نظر بھی آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی transparency دیکھنا چاہیں کہ ہم اس کو جتنا low اور جتنا high رکھ سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہم اس کا جو ہے وہ thickness کا جو color ہے وہ کامیہ زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں ہم اس کو رکھنا کہاں پہ جاتے ہیں position ہم اس کو center میں جہاں پہ آپ اس کو set کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بالکل bottom میں آ گیا ہے top position center میں آپ اپنی images کر سکتے ہیں ہم اس کو custom position بھی دے سکتے ہیں horizontal and vertical بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کا shadow کا color change کرنا چاہتے ہیں shadow کا ہم وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ تمام جو images ہوں گی ہماری ان تمام تصویروں پہ apply ہوگا صرف ایک تصویر پہ نہیں جتنی بھی تصویریں ہم نے اس کے اندر ہم نے اگر پورا folder add کی ہے تو وہ اس پہ apply ہو جائے گا simply save image پر click کریں گے اس کو ہم بتائیں گے کہ اس نے images کو کہاں پہ save کرنا like میں اس کو رکھ دیتا ہوں from pc اور pc میں desktop and then done اور میں اس کو start کر دیتا ہوں within seconds within seconds آپ کے watermark جو ہے وہ done ہو جائے گا آپ کی تصویروں کے اوپر جو یہ watermark لگا دے گا تو اس طرح سے ہم جتنی چاہیں تصویروں کے اوپر اب ہمیں اس کو open کر کے بھی دکھائے چلتا ہوں کوئی image اور اور students یہ دیکھیں آپ watermark جو ہے وہ completely اس پہ apply ہوا ہوا ہے یہاں پہ چک کریں اگر ہم اس کو next کرتے ہیں یہ دیکھیں next image کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کوئی بھی image open کر کے دیکھ لیتے ہیں جن کے اوپر ہم نے watermark لگایا تو یہ چیک کریں مزید ایسی informative ویڈیوز کے لیے زفر ٹیک ٹی وی کو subscribe کر کے آپ ہمارے youtube family کا حصہ بن جائیں subscribe کرنا بالکل free ہے تو subscribe کر دیا کریں ملتے ہیں next video کیندر